موسیقی اعوذ باللہ من شاید وان الرجیم بسم اللہ تحوان الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حجرت سویب علیہ السلام کے بارے حجرت سویب علیہ السلام جبان اور بیان وے تقریر میں بلند ترجہ رکھتے تھے اس لئے ان کا لقم خطیب الانبیاء ہے آپ کو خدا نے مدینہ والوں اور مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا یہ لوگ بد پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور تولنے میں بے انصافی کرتے کھوٹے سکھے چلاتے اور بٹماری کرتے تھے حجرت سویب نے ان لوگوں کو برے کاموں سے روکا لیکن وہے برائی سے باج نہ آتے ہم وہ لوگ جو خست قسمت تھے جن کے پاس سودھ گوستی ایمان لے آئے جو بدبخت تھے گمراہی اور گراہی میں پڑے رہے حجرت سویب کی چاروں طرف سورت ہوئی لوگوں نے سنا وہے سچے دین کی تعلیم دیتے ہیں تو سام اور دوسری جگہوں کے لوگ رقبت کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوئے لیکن حجرت سویب کی قوم کے لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو روک دیکھی وہ حجرت سویب کی بات میں مانے حجرت سویب لوگوں سے کہتے تم کیسے لوگ ہو کی پیغمبروں کی نصیحت نہیں سنتے اور گمراہی اور جلالت سے نہیں ہٹتے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سچائی سے روکتے ہو اور ان کی گمراہی کا بوجھ اپنی گردن پر لیتے ہو اگر تم خدا کی گجب سے نہ ڈروگے تو تم پر وہی اجاب آئے گا جو تم سے اگلے لوگوں پر آ چکا ہے اور تم اسی طرح تباہ ہوں گے جیسے اگلے لوگ تباہ ہوئے ہیں اس وقت تم سے کچھ بھی نہ بن سکے گا اور تم اپنی گلتی کی کوئی تلافی نہ کر سکو گے قوم نے جواب دیا یہ ہے مال اور اسباب ہماری ملکیت ہے ہم جس طرح چاہیں ان کو کام میں لائیں تم کون ہوتے ہو جو ہمارے طریقے پر اعتراج کرتے ہو رہی بتپرستی اور مورتی پوجہ تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ سویب جان لے کی ہمارے عجیز اور ہماری قوم کے لوگ تیری بات کیسے مان سکتے ہیں رہے وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں وہ تو پاگل ہیں اگر وہ باج نے آئے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نے پلٹے تو ان کے لئے ہم سے برا کوئی نہ ہوگا ہم انہیں ملک سے نکال باہر کریں گے اور اے سویب رہی تیری بات تو ہم تیرے ساتھ کرابت اور رشتے کی وجہ سے دیایت کرتے ہیں ورنہ تیرے جیسے بگڑے خیالات ہیں اس کی تجھے ایسی سجا دیتے کہ تو بھی نہ جانتا حجرت سویب نے فرمایا تم لوگ یہ ہے سمجھ لو کہ جن لوگوں کو خدا نے کفر سے نکال لیا ہے اور انہیں ایمان کی دولتتہ کی وہ کبھی بھی سچے دین کی طرف سے نہیں پھریں گے اور جھوٹ اور باطل کی طرف کبھی نہ پلٹیں گے یہ ہے تمہاری ہیماقت اور نادانی ہے کہ تم کرابات اور رشتے کا خیال تو کرتے ہو اور تمہیں اس کا بلکل خیال نہیں ہوتا کہ خدا کی خدابندی اور پروردگاری کا بھی کوئی رشتہ ہے جس کا تم پاس لہاج رکھتے وہے وقت دور نہیں کہ جب کہر والا خدا تم پر اپنا کہر نازل کرے گا اور اس جمین کو تم سے پاک کر دے گا قوم کی گمراہی اور کفر حد سے بڑھتا گیا وہے ہسی اور تھٹے کے طور پر کہتے کہ اے سویب تو اگر سچا پیغمبر ہے تو ہم پر عجاب نازل کر دے آخر عجاب کے آنے میں دیر کس بات کی ہے حجرت سویب نے جب قوم حد سے گجر گئی تو پکارا ہمیں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر دے اور تُو سب سے بہتر اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کی رہا اپنائی تھی اپنے لوگوں سے کہا اگر تم سویب کی پیر بھی کرو گے تو تم گھاٹے میں پڑھ کر رہ جاؤ گے اور سراسر نقصان اٹھاؤ گے خدا کا گجب بھڑکا اور عجاب کی نسانیاں جاہر ہونے لگی سات دن تک ایسی گرمی پڑی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے گھر میں نے ٹھہر سکے اپنے گھر والوں اور بالوچوں کو گھروں سے لے کر باغ میں گئے گرمی کی وجہ سے چسموں اور خوو کا پانی نہایت گرم ہو گیا بدن کا خون بھی انتہائی گرم ہو گیا لوگ تھنڈے پانی اور تھنڈی ہوا کے لیے ترسنے لگے اتنے میں ایک گھٹا کالی اٹھی جس کا سایہ جمین پر بہت بھلا معلوم ہوتا تھا لوگ سہانہ منجر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سمجھا کی بارس ہوگی جمین کی پیاس بجھے گی اور لوگوں کو آرام چین نصیب ہوگا لیکن وہے گھٹا نئے تھی جو ان پر رحمت بن کر برستی وہے تو خدا کا عجاب تھا لوگوں کو کیا معلوم کی جس چیز کو دیکھ کر وہے خوش ہو رہے ہیں وہے تو ان کی ہلاکت اور موت کا سامان ہے ایک سخت بھوچال آیا دلوں کو دہلانے والی مصیبت آ پہنچی پھر لوگوں کو کہیں پنہیں نہ مل سکی ایسا لگتا تھا کہ ایک آگ ہے جو ان پر برس رہی ہے ان کے لئے کوئی تھنڈک کا سامان نہیں ایک سخت طوفان ہے جو انہیں ہلاک کیے دے رہا ہے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر اوندھے پڑے کہ پڑے رہے گئے اور ان کی بستی ایسی برباد ہوئی کی گویا کبھی کوئی اس میں آباد ہی نہ تھا یہ تھا نتیجہ حجرت سویب کو جھٹلانے کا جمین ان سے اور ان کی برائی سے پاک ہو گئی خدا نے حجرت سویب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے عجاب سے بچا لیا پھر خدا کا حکم ناجل ہوا کی سویب ایمان والوں کے ساتھ مدین میں رہے اور اطراف کے لوگ کو سچا دین سکھائے ایک عرصے کے بعد حجرت موسیٰ ان کے پاس تصریف لے گئے جن کے بعد سات سال سے زیادہ حجرت سویب اور جندہ رہے پھر آپ نے انتقال فرمایا آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم حاجر ہوں گے حجرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے واقعے کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ